اسلام علیکم دوستو ٹرو اسلام ایپ کو ڈاؤنلوڈ کریے پلے سٹور پر ایبیلیبل ہے ٹرو اسلام ایپ میں ہم نے قرآن پاک کنزل ایمان شریف کا ترجمہ ڈالا ہے رومن میں تو جن لوگوں کو اردو پڑھنا نہیں آتی ان کے لئے ہم نے رومن میں ترجمہ ڈالا ہے آپ پلے سٹور پر جائیے وہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کریے خود بھی پڑھئے اور اپنے دوستوں میں اپنے گھر والوں میں اس کو شیئر کیجئے حدیث پاک کی بھی انٹری ہو رہی ہے عقائد بھی ڈالے گئے ہیں ڈاؤنلوڈ کریے بڑھئے بد مذہبوں کی محافل و مجالس میں بیٹھ کر ان کی معیت کی بدولت دل کی زمین بانچ پڑھ جاتی ہے سخبت بد کی نوست سے حقیقت و حقانیت کی فصل نہیں اگتی بنجر و ویران دل پر کبھی پردہ حقیقت منکشف نہیں ہوتا کہ اجل آ پہنچتی ہے دعوت اسلامی کے مشک بار مدنی محول نے بد مذہبیت کی تاریکیوں میں روشن منارے کا کام کیا کہ بھٹکے ہوں کو راہ مل گئی خلاوت ایمان سے محروموں کو لذت ایمان نصیب ہو گئی دعوت اسلامی کے محول میں آنے سے پہلے میرا ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء علیہ السلام اور یہ اولیاء اوزام کے بارے میں جو ان کے عقائد وہ کچھ اس طرح کہ ہوتا ہے ماذا اللہ یہ سن نہیں سکتے اور یہ زندہ نہیں ہوتے بس اس طرح کے عقائد تھے اور میرا ان کے ساتھ تعلق تھا اور میرا بھی چونکہ ان کے ساتھ رہ رہ کے چونکہ انہی میں پیدا ہوں ہمارا وہ سارا خاندان اس وقت تو وہی تھا اور سارے کے عقائد خاندان میں جو بھی لوگ تھے وہ اس طرح کا نظریہ رکھتے تھے میں جب وہ چیز دیکھتا ہوں کہ میں پہلے کیا تھا اور میرا جسم کام ہوتا ہے کہ ماذا اللہ نبی کے بارے میں کیسے کیسے تاثرات کیسے کیسے الفاظات لیکن اب جب دعوت اسلامی کے محول میں آیا دعوت اسلامی والے تو جھوم جھوم کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دودھو سلام پڑھتے ہیں اس سنتوں پر عمل کرتے ہیں جب میں ماضی کی طرف اپنا دھیان کرتا ہوں تو میرا جسم کام پڑھتا ہے میں اتنا بدنام ہوگئے تھا سکول میں کہ جب بھی کسی بچے کا کوئی چیز گم ہوتی یا کسی کا سر پھڑتا تو ہمارے جو پرنسپل صاحب تھے وہ آفس میں بیٹھ کے کہہ دیتے تھے کہ یہ اسمان کا کام ہے یہ اس کا سر اسمان نے پھاڑا ہوگا یہ اس کا بیک اسمان نے اٹھایا ہوگا تو میں اتنا بدنام تھا سکول میں کہ کوئی غلطی نہیں بھی کرتا تو وہ میرا نام لگ جاتا تھا اسی طرح محلے میں بھی مجھ سے بہت تنگ تھے موٹر سیکل سے بہت تنگ تھے مجھ سے بہت تنگ تھے نمازوں کا بھی حال ایسا ہی تھا آسان ہوتی تھی لیکن کبھی بھی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ میں مسئل میں جاؤں شادی پر میرے کزن جو ملتان میں رہتے ہیں دعوت اسلامی کے محول میں آئے انہوں نے مجھے دعوت اسلامی میں آنے ہی دعوت دی تو میں ان سے بہت بیڑ بیہیوی رہتا بہت بیہیوی رہتا ان سے بڑا تو وہ بڑے ہی میٹھے انداز میں مجھے دعوت اسلامی سمجھا رہے تھے دعوت اسلامی کے شعباجات دعوت امیر السنت کا تعارف دعوت اسلامی کے تعارف دے رہے تھے لیکن مجھے بہت برا لگ رہا تھا اور میں ترہ ترہ کی باتیں کرتا تھا اس طرح کی باتیں کرتا تھا کہ بہت زیادہ دعوت اسلامی والوں کو اچھا نہیں سمجھتا تھا اور مازاللہ امیر آل السنت کے بارے بھی میں میرے اچھے تاثرات نہیں تھے میں ترہ ترہ کی باتیں کرتا تھا اور دعوت اسلامی کے بارے میں میں کہتا تھا یہ ان کو کوئی علم نہیں ہے تو وہ اس طرح میں بہت بری بری باتیں کرتا تھا لیکن مجال ہے کہ اگر دعوت اسلامی والوں کے زبان پر کوئی اس طرح کا بات آئے یا الفاظ آئیں اور میں جذباتی ہو جائے کرتا تھا کہ آپ لوگوں کو علم نہیں ہے آپ بس ایک ہی کتاب اٹھائے پھرتے ہو قرآن نہیں پڑتے آپ بس یہ کسے کہانیاں سناتے ہو اس طرح کی میں باتیں بہت کیا کرتا تھا بہت برا سمجھتا تھا ان کو لیکن وہ جو ہے میرا قزن جو تھا میری پھوپو کا بیٹا مجھے انفادی کوشش کرتا رہا کرتا رہا بلاخر اس نے مجھے اس بات پر قائل کر لیا کہ آپ دعوت اسلامی کو ایک مرتبہ دیکھو تو سہی گھر والوں کو شاید پتا نہیں تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں تو پھر چونکہ مجھے پچھے سے بھی ڈر تھا کہ میں مرید ہو جاؤں گا تو میرے گھر میں کیا بنے گا میرے گھر والے پتا نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے کیا کریں گے ہم باب البدینہ کراچی گئے وہاں پہ نے میرے امیر علیہ السنت کی زیارت کی دعوت اسلامی کو دیکھا لیکن میرے دل میں محبت نہیں تھی اس لیے میں میں ہر اس نگاہ سے دیکھتا تھا دعوت اسلامی کو اور امیر اہل سنت کو یعنی کوئی نہ کوئی میں نیگٹیو ہی بات ڈھونڈتا تھا لیکن بس میری تقدیر بدلنی تھی مجھ پر نظر ہونی تھی بس امیر اہل سنت دعوت با قاتم علیہ کی بس ایسی نظر پڑی میرے وہاں ایسی کرامہ دیکھی ادرس صاحب کی وہ ایسا محول دیکھا دعوت اسلامی کا جس نے مجھے تھوڑا مجبور کیا میں پہلی مرتبہ پابل مدینہ کراچی پہنچا تو دوسرے ہی دن اعلان ہوا کہ جو پنجاب سے آئے ان کی ملاقات ہوگی تو جب میں وہاں پہنچا محراب کے پچھلی طرف بہت کم لوگ تھے اس وقت لوگ لائنوں میں لگے ہوئے تھے میں چونکہ لائن میں نہیں لگا میرا اس وقت میں ہی نہیں تھا تو میں بڑا جی فیل کر رہا تھا کہ یہ کیا لوگ کر رہے ہیں لوگ ہاتھ چوم رہے تھے اور اس طرح کی معاملات تھے تو میں لوگ ملاقات کرتے اور سامنے بیٹھ جاتے تو میں جب میں نے دیکھا میں بھی بیٹھ گیا میں نے کہا سب نے کہا جو ہم سب گئے تھے کافلے والے میرے کزن نے بھی کہا کہ آپ بھی آجاؤ لائن میں لگ جاؤ میں نے کہا نہیں میں بھی نہیں چونکہ جب میں یہاں سے چلا تھا تو اس نے مجھے کہا تھا مرید ہونے کا لیکن میں نے کہا میں ابھی مرید نہیں ہوں گا جب تک میں کچھ دیکھوں گے نہیں میں پہلے سارا کچھ جان پر تال کروں گا تو پھر ہی میں مرید ہوں گا تو جب وہاں ملاقات ہو رہی تھی تو میں بیٹھ گیا سامنے ملاقات نہیں کی تو ملاقات کے دوران ہی ایک شخص امیرِ آلِ سنت کے پاس آتا ہے اور جیسے اسلام لیا اور نیچے گر گیا اور رونے لگ گیا اور بس چونکہ امیرِ آلِ سنت اس وقت کچھ نہیں بور رہے تھے صرف آپ کے موں سے اگر کوئی لفظ نکلتا تھا تو وہ تھا مدینہ امیرِ جیسے نے کہا مدینہ ایسے اشارہ کیا کہ معاملہ ہے کیا بولو تو اس شخص کے پیچھے ہی اس کا بیٹا کھڑا ہوا تھا اس نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے ڈیرھ سال ہو گیا یہ خاموش ہے بولتا نہیں ہے بول نہیں رہا ڈاکٹر کو چیک کروایا ڈاکٹر نے کہا یہ نہیں بول پائے گا پتہ نہیں کیا معاملہ تھا فالج تھا یا اس طرح کی کوئی بیماری تھی تو جب وہ امیرِ سنت اشارہ ایسے اس کو اپنے پاس بلایا امیرِ سنت نے اس کو کہا دم کیا کہا کہو اللہ اس نے نہیں بولا اس نے بول نہیں پایا وہ پھر دوبارہ امیرِ سنت نے کہا کہو اللہ اس نے کوشش کی لیکن نہیں بول پایا اب میں دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب یہ کس طرح بولے گا ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے ڈاکٹر نے کہا نہیں بول سکتا یہ اب یہ کیا معاملہ ہے میں بڑا کنفیوجن تھی میرے ذہن میں اور میں دیکھ رہا تھا میں کہا چلو دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہے اور جب میں نے دیکھا امیرِ سنت جیسے جلال میں آجاتا ہے ایک بندہ اب کھڑے ہوئے آپ نے اس بچہ جو تھا وہ لڑکا تھا وہ اس کے دونوں کندوں پہ اس طرح ہاتھ ہاتھ سے پکڑا زور سے اور ایسے زور سے جھنجوڑا اور کہا کہو یا رسول اللہ اب جب امیرِ سنت یہ کہا اس شخص نے اتنی زور سے کہا یا رسول اللہ تو ایک دم میرا جو دماغ تھا وہ موف ہو گیا میں سکتے میں آ گیا میں نے کافی دیر تک میں سوچتا رہا یہ کیا ہو گیا میں اب میں سوچتا رہا سوچتا رہا اب وہ شخص تھا جس کا والد تھا وہ پھر امیرِ سنت سے ملتا ہے رونا شروع ہو جاتا ہے کہ شکریہ ادا کر رہا تھا اور وہ یہی کہہ رہا تھا کہ آپ کا بہت شکریہ دعائیں دے رہا تھا اب اس نے کہا چونکہ یہ میرا بیٹا حفظ کرتا تھا تو حفظ کے دوران ہی کچھ پارے ہوئے تھے اور اس کی زبان پہ یہ مسئلہ بن گیا اب اس نے کہا یہ یہی رہے گا فیضان مدینہ میں پڑے گا اب اس کو اپنے پاس رکھ لو اپنے قدموں میں رکھ لو اس کو قبول کر لو اب جب یہ معاملہ سارا دیکھا اب جب میں نے یہ معاملہ دیکھا تو میں تو حیران ہو گیا میں نے کہا یار یہ واقعی اللہ کا ولی ہے اب میں بھی میرا دل کرا میں بھی یہ ملاقات کر لوں پھر میں بھی لائن میں لگ گیا اور بس پھر مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کرامت تھی یہ میرے لیے ہی ہوئی تو بس میں بھی لائن میں لگ گیا اور پھر آخر میں حمیلہ سنت نے مرید کروایا اور میں بھی مرید ہو گیا اور وہ لمحات وہ کیفیت میں آج بھی جب سوچتا ہوں محسوس کرتا ہوں کہ وہ والی کیفیت بیان نہیں کر سکتا اور بیان ہو بھی نہیں سکتی کہ وہ لمحات وہ کیفیت وہ اس طرح کی تھی کہ بیان کیا کروں میں جب مرید ہوا پھر آہستہ آہستہ جب میرے گھر والوں کو نہیں پتا تھا جب میرے گھر والوں کو پتا چلا کہ یہ مرید ہو گیا مسائل بنے چونکہ پھر آہستہ اس نے کو پتا چل گیا کہ یہ اب اس طرف چلا گیا ہے مجھ پہ پھر پریشانیاں بھی آئیں گھر والوں نے روکا ٹوکا مارا پیٹا جو بھی کیا لیکن میں بس لگا رہا لگا رہا لگا رہا میرا ناہ انتظار ہوسائن عثمان کا والد ہوں جی ہم سب لیان صاحب قادری صاحب کے مرید ہو گئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جب میں نے باپا کو کہا کہ باپا میں توبہ کر چکا ہوں آپ کا مرید ہو چکا ہوں جب میری ملاقات ہوئی تو دوبارہ جب مرید ہونے کے بعد جب میں ملاقات کی تو میری خواہش تھی کہ میری والدہ بھی دعوت سامی کے محول میں آ جائے اور میری بہنیں بھی اور میرے بھائی بھی میرے سارے عزیز و قربہ میری ایک جوش اور جذبہ آ گیا تھا مجھ میں کہ یہ سارے لوگ دعوت سامی میں آ جائیں تو جب میں میری باپا سے ملاقات ہوئی تو میرے باپا کو بہت رویا میں باپا نے پیار دیا بہت شفقت دی تو جب باپا نے کہا کہ انشاءاللہ بس سب ٹھیک ہو جائے گا جب باپا نے کہا ٹھیک ہو جائے گا مجھے یقین ہو گیا کہ انشاءاللہ ضرور ٹھیک ہو گا میری والدہ نے مجھے منع کیا کہ آپ ہوتاور اسطماع پر نہیں جاؤ میں سوچتا تھا کب یہ میرے ساتھ ملیں گے پھر اس طرح میرا چھوٹا بھائی چونکہ ہم دونے کٹھے سکول میں جاتے تھے وہ مجھے بہت سمجھاتا تھا بہت کہ یار باز آجاؤ چھوڑ دو ان لوگوں کو یار اس کی وجہ سے آپ کو پریشانی ہوتی ہے ان کی وجہ سے آپ کو مار پڑتی ہے ان کی وجہ سے چھوڑ دو آپ کو کیا ملتا ہے اب چھوڑ دو میرے چھوٹے بھائی بھائی نے مجھے مجھے بڑا سمجھایا میں بھائی سکو سمجھاتا تھا کہ آپ بھی آجاؤ کہتا ہے نہیں نہیں بھائی میں نہیں آؤں گا آپ کتنی پریشانی ہوتی تو میں نہیں آنگا بس آپ کے ساتھ آپ اکیلے رو بس اس طرح وہ میں بھی لگا رہا وہ بھی لگا رہا بلاخر میں ہفتہ وار اشتماع میں جانے میں کام یہاں ہو گیا جب میں پہلی مرتبہ ہفتہ وار اشتماع میں گیا مرکز الاولیاء میں جب وہاں بیان ہوا ذکر ہوا دعا ہوئی وہ یادگار لمحے مجھے آج بھی یاد آتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی طرح جس طرح مجھے ہدایت ملی ہے مجھے توبہ کی توفیق ملی ہے اسی طرح اوروں کو بھی اس دعوت اسلامی میں آنے کی توفیق اتا فرمائے اسلامی کے محول میں جو مجھے سن رہے ہیں یا جو دیکھ رہے ہیں یقین کریں کہ دعوت اسلامی میں آنے سے پہلے کوئی اور ہوتا ہے لیکن دعوت اسلامی کے آنے کے بعد اتنا مزہ اتنا سکون اتنی روحانیت دعوت اسلامی کے محول میں ہی مل سکتی ہے کر دیا دیکھو اجالہ ہی اجالہ ہی اجالہ کر دیا دیکھو